بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کام تھے کہ جو بے نکاب ہوئے اور وہ جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بتا خوری منشات فروشی اور اس کے بعد چوری ڈکیٹی بہت ساری ایسے جو مقدمات ہیں ان میں پہلے ملاوث تھے اور انہوں نے چوزری اشتیاک و رفب اللہ بھنڈر کو ایک جو کہ بتے کی محد میں اس کو یہاں پہ آئے اور حراسہ کیا گن پوائنٹ پر اس کو چھت پہ لے گئے اور وہاں جا کر اس کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دی گیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چوزری اشتیاک و رفب بھولا بھنڈر کے بھائی چوزری عمران بھنڈر چوزری نمان بھنڈر اور چوزری لکمان بھنڈر ان سے بات کریں گے کہ یہ جو قتل کی واردہ تو ہی ہے یہ کس طرح ہوئی اور اس کی کیا وجہ بنی اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ اس وقت آپ لوگوں کو کیا مشکلات در پیش آ رہی ہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نانصافی ہو رہی ہے اور کیا ادارے آپ کے ساتھ تاہمین نہیں کر رہے یہ ساری باتیں ہم کریں گے چوزری عمران بھنڈر جو کہ لوئیاں والے کے رہشی ہیں کچھا کھو ان کا ڈیرہ ہے چوزری اکبر بھنڈر کے یہ بیٹے ہیں آج چوتھا بیٹا ان بھائی ان میں موجود نہیں ہے یہ تو خود یہی جانتے ہیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا حال چاہتا ہے ٹھیک تھا ملکل ٹھیک تھا اچھا عمران صاحب یہ بتا رہے گا کہ جو آپ کے بھائی کا قتل ہو گئی ہاں جی اس کی جناب وجہ بتا ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے پہلے بھی ہم سے بتا مانگا تھا اور ہم نے دیا بھی ہے تین لاکھ پیہ ٹھیک ہے اور اب دوبارہ پھر مانگا انہوں نے اور میرے بھائی نے دیا نہیں ہے تو اس کو قتل کر دی یہ جو قتل کرنے کا یہ ان کا جو منصوبہ تھا یا ان لوگوں نے جو یہ کام کیا ہے یہ کتنے لوگ تھے اور کیا ٹائمنگ کی اور کس طرح انہوں نے اس کو دنبا یہ جناب ترہی ساتھ دوزار بیس کی بات ہے ٹھیک ہے یہ تین چار بجے کا ٹائم تھا یہ آئی اور سیدھا بھائی کو اوپر لے گئے ہیں گن پوائنٹ پہ اور پیسے مانگے ہیں انہوں نے دیئے نہیں ہے تو اس کو فائر مار رہی ہے ہم اس وقت مجھے دو ایک لڑکی تھی ان کے ساتھ جس کا نام ہے آمنہ بی بی اور نک نام ہے اس کا پھٹھانی اور تارک اور افتار کی افتار کی کس فیملی سے تلک رکھتا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ لوئیاں والا کا ریشی ہے جناب اور بینڈر فیملی سے تلک رکھتا ہے ان کا ایک گروپ ہے ٹھیک ہے یہ قبضہ گروپ بھی ہے ٹھیک ہے منشاعت کا بھی دندہ کرتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ان کا بھائی جو ہے آرہ بینڈر وہ نائن سی ون میں پکڑا گیا ہے دو کلو سے ہیرون پکڑی گئی ہے ابھی اس پر نائن سی ون لگ گئی ہے اور ابھی قنون کی وراسط میں ہے یہ بتانے کہ ابھی جو آپ لوگوں کا کیس ہے جس طرح آپ یہ جو بہین ہیں آپ کو ہاں ڈی جس طرح مجھے باقی پیچھ آتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ فورن پلیس نے رابطہ کیا تھا جس طرح آپ کے اس کیس کو کنٹینیوٹ کیا نہیں جناب فورن پلیس نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہم اپنے بھائی کو لے کے ہسپیٹل گئے ہیں سیول ہسپیٹل میں اور آدھے گھنڈے کے بعد بھائی کی دیتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم خود پلس کو انفارم کی ہے جا کے ایف ای ایر درج کروائی ہے پھر پلس نے تعاون کی ہے ہمارے ساتھ ابھی آپ کا کیس نالتوں نے بھی لگا ہوئے ہیں ہاں ابھی ہمارا کیس فینل ہو گیا ہے اور تارکی عرف تارک کو سزا ہو گئی ہے پچیس سال ٹھیک ہے اور ساتھ میں ساتھ لاکھ بیاد جرمانہ ہوا ہے اچھا اس کی جو ساتھ عورت تھی وہ ہے ابھی سزا ہاں عورت جو ہے نا وہ یہی ہماری ریکویسٹ ہے سی پی او اور ڈی پی او سے کہ جو آمنہ بی بی ہے وہ قنون کی اشتہاری ہے تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی وراست میں لیا جائے اس سے ہم کو خطرہ ہے میں باہر برونے ملو کا ریشی ہوں اور میں نے ابھی پھر چلے جانا ہے میرے چھوٹے باہیاں ادھر تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو بھی اپنی وراست میں لیا جائے میرے ساتھ اسی کیس کے چشمدین گوا بھی میرے ساتھ مجیودہ نمان بینڈر جو کے سب سے چھوٹے اور اشتہاک اور بولا کو بہت پیارے یہ بھائی تھے ان کے ساتھ بڑا پیار تھا تو ان سے جانتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کی کیس کی نویت کیا ہے اور آپ لوگوں کو خدشہ بھی ہے اس ٹیم کوئی اور بھی لوگ آپ کیوں پراملاور ہو سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم آپ سے جاننا چاہے ہیں جی ہاں ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں وہ پٹھانی کی وجہ سے ٹھیک ہے جو وہ پٹھانی ابھی پیوشی تیاری ہے ٹھیک ہے وہ ان کو مل سکتی ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جیل میں جا سکتی ہے سارے منصوبے بنا سکتے ہیں اس لئے ہماری جان کو خطر ہے دالتوں میں انصاف ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کو صدا ہو گئی ہے پچیس سال وہ سات لاکھ کر پیچر ماننا ٹھیک ہے وہ جیسے جان صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کی ہے ٹھیک ہے دالتوں نے اچھا عمران یہ بتا دیں کہ یہ جو پٹھانی ہے اس سے آپ لوگوں کو بھی کوئی خوفبار ہے یہ کیسا ہمیں خطر ہے اس سے برپور خطر ہے ہمیں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی پہلے بھی ان کے ساتھ ہی انہوں نے سارا پلان کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے وہ آئیس پیتی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی کر سکتی ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے رابطہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ملتی بھی ہو جیلوں میں جا کے ملاقات بھی کرتی ہے ٹھیک ہے اس لئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطر ہے ان سے میں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے ٹھیک ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں یہاں تو ہمیں خطر ہے ہے ہم یہی کہتے ہیں ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آمنہ بی بی اور پٹھانے کو گرفتار کیا جائے یہ جو اشتاق اور اولا کے بائیں ہیں عمران ونڈر اور نمان ونڈر ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں حکومتوں جو کہ عدالتیں ہیں انہوں نے انصاف کیا ہے تھانا جو کہ ہماری پنجاب پولیس ہے اس نے بہت مارا ساتھ دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت سارا خشاشات ہیں اور بہت زیادہ اس چیز کا خوف ہے کہ وہ جو آمنہ بی بی اور پٹھانی عورت ہے جو اس کے ساتھ جو کہ تارک عورف تارکی جو ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کٹھے آئے تھے ان کے پاس اسلحہ تھا اسلحہ کے زور پہ اس کچھات پہ لے گئے اور وہاں پہ گوڑی مار کر قتل کر دیا ہے